بی جے پی کی سیاست میں ایک بار پھر سے کو ریجنڈے میں آتا دکھائی دیا رہا ہے کشمیر اور کشمیر کے جلد اسٹیٹ ہوت کا درجہ بحال ہونے اور وہاں پر جلد چناف کروائی جانے کی خبروں کے بیچ بی جے پی بھاوی تیاری میں جھٹ گئی ہیں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی کی پنیتیتی پر دھارہ 370 کو یاد رکھنے کے لیے آج سے بی جے پی نے ویشیش ورکشار اوپنا بھیان کی شروعات کی اور ایک بار پھر سے پی اوکے پر پیان بھی دو رہا ہے جہاں بلدان ہوئے مکھر جی وہ کشمیر ہمارا ہے جو کشمیر ہمارا ہے وہ سارا کا سارا ہے بی جے پی نے جنسنگ کے سرستھاپک ڈاکٹر شیاما پرساد مکھر جی کی پنیتیتیتی کے موقعے پر آج پھر سے پاکستان کی کب سے والے کشمیر کے بھارت میں ملے کے اپنے سنکل کو دہرا دیا بی جے پی کاریلے میں آجت ہوئے کارکرب میں کھنشام تیواری نے کہا کہ مکھر جی نے جو نارے دیئے انہیں پورا کرنے کا کام پی ام مودی نے کر دیا اور اب تو کشمیر میں ہوئے پریسیمن میں بیدان سما کی چوبیس سٹھیں خالی چھوڑی گئی ہے جو بی جے پی کے بھاوی ارادوں کو درش آ رہی ہے موسیقی کام درمائی بودھے دیتے ہیں کسی نے کپنا لے کی تھی دنوں ادھارا تیری سو ستر جو ستر شاہد کا دنس ستر امیت کا نمیرہ دنوں لیدی اور امیشہ جو اٹھا گئے اور آدم انباریوں کی سابی پتہ رہے جانگے کہ بھارت کشمیر بھارت کا عبیرہ ہی تھا ہے اور رہے کا دنیا کی کچھوئی کامتروں کو جائے اب ایسے دور میں جب پی امودی نے کشمیر کا حال ہی میں دورہ کیا اور چرچہ ہے کہ کشمیر کے پوڑ ریچ کا درچہ چلد بحال ہو سکتا ہے اور وہاں ویدھانسوا کے چناؤں بھی ہو سکتے ہیں اس کے لئے بی جے پی تیاریوں میں جٹی ہے ایسے میں پاک ادکرت کشمیر کے پرسیمن میں چوبیس سٹے خالی چھوڑا گیا بی جے پی نے ایک دیر سے کئی نشانے یہاں پر ساتھ لے کی رنیتی بنا دی ہم سب سے ہم لوگ آگرے کر رہے ہیں کہ اپنے پرتیک اپنے کیمپس میں اپنے سکول میں اپنے سکشن سنستان میں ویدیالے میں ہسپیٹل میں پارٹی کے کارکرتہ اور جن پرتندی اور ساماجک سنستان ڈاکٹر ساما پرساد مکر جی کے بلدان دیوز سے لے کر جہنتی تک تیج جون سے لے کر چھے جولائی تک اپنی برکشہ روپن عبیان کی آشروعات ہوئی ہے ہماری پردیش کے سپرواری آدھنی بیجاتائی جی کے اپستیتی میں اور یہ اپیان چھے جولائی تک پورے پردیش پر میں چلے گی کشمیر بیجی پی کے لیے ہمیشہ بھابنات مکمتہ رہا اور راستباد سروپری ساہر سی بات ہے بیجی پی کسی کارکرم کی شروعات کرتی ہے تو اس کی گونج دور تک سنائی بھی دیتا ہے فیلہال لوگ تیسری بار کی موڈی سرکار سے امید کر رہے ہیں کہ وہ پیلوکر کو بھارت میں ملانے کی لیے کچھ ضرور پڑا کریں بیجی پی کے ابھیان سے یہی سنکیت دکھائی دے رہا ہے جائپور سے بابولاد دھائل کریں تو وہیں ادھے پور میں سندر سنگھ بنداری چریٹیوال ٹرسٹ کی اور سیارجیت ویاکیان مالا اور ویششت جن سماند سم آروح میں سندرہ راجی نے کہا کہ بنداری جی نے بہنو سنگھ جی سمیت کتنے ہی نیتاؤں کو آگے بڑھایا پر وفا کا وہ دور جب لوگ کسی کے کیے ہوئے کام کو مانتے تھے لیکن آج تو لوگ اسی انگلی کو پہلے کاٹنے کا پریاز کرتے ہیں جس کو پکڑ کر کے وہ چلنا سیکھتے ہیں واسندرہ راجی نے کہا کہ ماں نے ہمیشہ ہمیں سنگھ کے سنسکار دیئے میری ماتا نے پہلی جن سنگھ کی سرکار بنائی تھی واسندرہ راجی نے کہا کہ ان کی ماتا ویجیہ راجے سیندھیا نے مدھ پردیش میں انیس سو سٹھ سٹھ میں ہمیں دیش میں پہلی بار جن سنگھ کی سرکار بنائی اور گوویند نارائن سنگھ کو سی ایم بنایا تب بنداری جی نے پتھر لکھ کر کے خوشی جتائی تھی ماں نے بچپن سے ہی ہمیں سنگھ کے سنسکار دیئے ہمارے گھر میں تو کئی بار سنگھ کی شاکھائیں لگتی تھیں مونک کو پڑھا دیتا خوشی جتائی تھی مونک کو دنکھوں پڑھا دے جنوں نے اپنا مالک درشک بنداری جب دیت ارادہ بنداری جے بنداری جیمے ان کی آئے کرتا ہو کو کچھانے کا کام کیا کہ آپ کو سب بیٹھ کرو آج جو سب آئین گئے ہیں وہ سب کو مانور ہیں کہ انہوں نے ہم سب کی جیمت ہمیں ان کو اکتر کرو اگر بڑھانے کا کام کس کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کتنے کتنے جارے کرتا ہوں اور اس لازلے کے پر بیمی کی مقر جانے کا انہوں کو کیسے سمانے کا انہوں نے اتناکہ کرتے ہیں انہوں نے اگر بڑھانے کا جانے کا تو وہیں عدیپور میں آج سندر سنگھ بھنڈاری چوہیٹے بلٹس کی اور سیاجیت ویکیان مالا اور وششت جن سمان سماروں میں اس وقت ویو دان ہو گیا جب سماروں شروع ہونے کے بعد بیچ میں ہی کارکرتہ پوروے سی ایم و سندرہ راجعہ کو مالا پہنانے منچ پر پہنچ گئے لیکن اس بات سے اسم کرا جیپال گلاد سندھ کا ٹاریا ناراض ہو گئے اور وہ خود کڑے ہو کر کارکرتہ ویجیلال سوالکہ کو نیچے اتارنے لگے اور اسی دوران دونوں میں بحیش ہوئی حالانکہ ورشت جنوں نے انہیں سمجھا بوجا کر کے نیچے پرسی پر بٹھایا تو وہیں شکشا منتری مدن دلاور کے آدیواسی سماج کو لے کر دیے گئے بیان پر اب بوال شروع ہو گیا ہے آدیواسی سماج کے ہیواؤں نے شکشا منتری مدن دلاور کے گھر پر زوردار ویروت پدشن کیا اور بڑی داداد میں آدیواسی سماج کے ہیواؤں ویلی نکالتے ہوئے شکشا منتری مدن دلاور کے گھر کے باہر پہنچے جہاں پر منتری کے خلاف جمکہ ناربازی کی ساتھی آدیواسی سماج کے کارکر کرتا ہوں اور نیتاؤں نے بلڈ سیمپل دے کر ڈی این اے ٹیسٹ کی مانگ اٹھائی ہے اب آدیواسی سماج کی طرف سے شکشا منتری مدن دلاور کے اسطیقے کی مانگ کی جا رہی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کا جکر کیا ہے اور ان کو ہندو بنانے کی ہندو بتانے کی کوشش کی گئی ہے ساتھیوں راجستان کے شکشا منتری سری مدن دلاور جی کے دوارہ حال ہی میں ایک ڈھنیت بیان دیا ہے جس میں آدیواسیوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کا جکر کیا ہے اور ان کو ہندو بنانے کی ہندو بتانے کی کوشش کی گئی ہے ساتھیوں راجستان کے شکشا منتری سری مدن دلاور جی کے دوارہ حال ہی میں شکشا منتری کے بیان سے ناراض آدیواسی ایوہ شکشا منتری کے کوٹہ استیتہ آواز پر پہنچے تھے اور وہاں پر جم کر نہ کہوال نارے بازی کی بلکہ اپنے خون کے سیمپل دیئے ڈی اے نے جوانچ کی بھی مانگ کی اور ساتھی ساتھ شکشا منتری مدن دلاور سے استیفے کی مانگ کی ہے پردیش بھر میں الگ الگ جگہوں سے اسی طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہے دلاور کے بیان پر لگاتار راج جنیتی بھی گرماتی جوہ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ لگاتار پردیش کے الگ الگ حصوں سے آدیواسی کیوہ کیوٹیاں اور آدیواسی نیتہ اس بیان کے ویرود میں کھڑے ہو گئے ہیں اور پردیشنوں کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے ساتھیوں راجستان کے سچا منتری سری مدن دلاور جی کے دوارہ حال ہی میں ایک گھنٹ بیان دیا ہے جس میں آدیواسیوں کے ڈیا نے ٹیسٹ کا ذکر کیا ہے اور ان کو ہندو بنانے کی ہندو بتانے کی کوشش کی گئی ہے ساتھیوں آدیواسی سماج ہندو نہیں ہے آدیواسی سماج سناتر دھرم کو ماننے والا ہے آدیواسی سماج پرکرتی کو ماننے والا ہے تو وہیں پردیش کی شکشہ منتری مدن دلاور کے بیان پر کانگریس سے ویدائک رامکیش میران نے مدن دلاور کے پرتی آپرتی ظاہر کی اس بیان کو لے کر انہوں نے کہا کہ آدیواسی سماج ہندو سماج کا حصہ نہیں ہے ویدائک رامکیش مینا کا یاروپ ہے کہ راشتری سویم سیوک سنگ اور بھاجپا آدیواسیوں کو جبرن ہندو دھرم کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے وہیں کانگریس ویدائک نے مکہ منتری اور پردار منتری کو پتر لکھر بیان ماملے میں شکشہ منتری مدن دلاور کی برخواسگی کی مانگ کیے تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ بی جی پی پردیش آدیواسی سی پی جوشی نے نیت ماملے پر کانگریس کے ویروت پر پلٹوار کیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس سراج میں ہوئے پیپر لیک میں کانگریس کی سیدھی میلی بھگت تھی ساتھی رپی ایسی کی پورو میں ہوئی پرکشاؤں کی نیمیتاؤں کو لے کر کے بھی کانگریس کو آڑے ہاتھوں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے رپی ایسی ان کے میمبر جن کو بنایا ان کے میمبر نے اس پس روک سے کانگریس پیسے دے کر میمبر بنی ہوگی وہیں پردیش میں بھاجبہ سرکار بننے کے بعد کلکوٹا میں بڑا ویروت پردیشن کانگریس کی طرف سے دیکھنے کو ملنے والے ہیں اگوشید بھیجلی کٹوٹی پانی کے قلت اور ساتھی خانون ویبستہ اور نیٹ پرکشہ میں ہوئی دھاندھلی کو لے کر کے کانگریس کے دگج کلکوٹا میں پردیش کی سرکار کو گیرنے والے ہیں خود پردیش شاہ دیکش گووین سنگھ ڈوٹاسرا نیتا پرتیپکش ٹی کارام جولی کوٹا پہنچیں گے اور کانگریس کی طرف سے ہونے والے ویروت پردیشن میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ کوٹا بندی کے تمام دگج کانگریس سنیتا بھی یہاں پر موجود رہنے والے سبھی ایک ساتھ بی جے پی سرکار کو گھیرنے والے اور زیلہ کلکٹیٹ پر ویروت پردیشن کریں گے اس کے بعد پردیش سرکار کے خلاف پر گیاپن سوپا جائے گا کل ہونے والے پردیشن کو سفل بنانے کے لیے کوٹا میں کانگریس کی طرف سے ویابک تیاری ہو رہی ہے بڑے پیمالے پر کانگریس کے کارکرتاؤں کلانے کی تیاری کے ساتھ ہی کانگریس نے اپنی بیٹکیں شروع کر دی ہیں ہر جن کی مولبوت آوے شکتا ہے چاہے وہ بزی ہو چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ پرشاشن کو لے کر کے ہو چاہے وہ شکشہ ہو چاہے وہ چکچہ ہو چاہے وہ ملہ تیچاروں کو لے لے کر کے ہو ہر ایک مدی پر حرام جن پریشان اور ان سب کو لے کر کے ہم سرکار کو بھیریں اور اس سے بیچ رازدانی جیپور سے بڑی خبر مل رہی ہے جہاں ویدان سبا اپچناو کے تیاریوں میں کانگریس پارٹی جوٹ گئی ہے پانچوں ویدان سبا کشیتروں کے اپچناووں کو لے کر کے کانگریس نے اپنی سمیتیوں کا گھٹن کیا ہے جن جنوں کے لئے سانسد بریجندر سنگھ اولا کو پربھاری بنایا گیا ہے ذمہ داری دی گئی ہے دوسرہ ویدان سبا کے لئے سانسد مرائلال مینہ انیارہ ویدان سبا کے لئے سانسد حریش مینہ تو کھیم سر ویدان سبا کے لئے جواکر حسین اور ویدائی جنگر رام گیدر چوراسی ویدان سبا کے لئے رتن دیوازی کو پربھاری نے اٹھ کیا گیا پی سی سی چیف گووین سنگھ ڈوٹاسرہ نے ان سمیتیوں کا گٹھن کیا ہے اسے لے کر کے باقید ایک آدھی جواری کیا گیا ہے ویدان سبا اپچناؤں کی تیاریوں میں کانگرس پارٹی اب جوٹی ہوئی نظر آ رکھی ہے گیائپور سے اس وقت کی سب سے بڑی قبر ہے آپ کو بتا دیں کہ پانچوں ویدان سبا اپچناؤں کو لے کر کے کانگرس نے اپنی تیاری شروع کر دیا اسے لے کر کے اپچناؤں کو لے کر سمیتیوں کا گٹھن کیا گیا ہے جنجنوں کے لیے سانسد بیجیندہ سنگھ اولا کو پرباری بنایا گیا ہے دوسا کے لیے سانسد مراجلال مینا پرباری ہوں گے تو وہیں ویدان سبا چناؤں کے بعد سے دیدوانہ میں نیتاؤں کے بیچ آروپ پرتیاروپ کا دور شروع ہو چکا ہے ویدھاک یونس خان اور پورو ویدھاک چویتن ڈوڈی کے بیچ میں جوانی جنگ تیج ہو گئی دونوں نیتاؤں ایک دوسری پر آروپ پرتیاروپ لگا رہے ہیں پسلے دنوں ویدھاک یونس خان نے پورو ویدھاک چویتن ڈوڈی پر منڈوکرا اسپطال گاؤں سے چھے کلومیٹر دور بنانے کا آروپ لگایا تھا جس پر آج پورو ویدھاک چویتن ڈوڈی نے بھی پلٹوار کیا تو مہی راجستان اولمپک سنگ کے دو گھٹوں میں چل رہے ویبادوں کے بیچ میں آج جو ایک گھٹ کی اور سے جنابی پرکریہ سمپن کر کے پدادیکاریوں کی گھوشنا کی گئی جایپور کلب میں آج جیت بیٹک میں انہیل بیاس کو ادھیکش اور راما افتار سنگ جاکڑ کو مہا سچیف گھوشیت کرتی ہوئے پوری کارکارنی کا گھٹن کیا گیا انہیل بیاس گروپ نے بھارتی اولمپک ایسوسییشن سے ویدیوط مانیتہ اور مادنیتہ پراہت 29 میں سے 18 خیل سنگوں کے سمرتن کا دعویٰ کیا ہے تو مہی دوسری طرف شہر کے ایک نیجی ہوتیل میں راجستان اولمپک سنگ کے بینر تلے دوسری بیٹھ کوئی اس میں ادھیکش عجید سنگ اور سچیو ارون سارسوت کی اور سے دعویٰ کیا گیا کیونکہ اولمپک سنگ کی کاریکارنی سبی نیموں کو پورا کرتی ہے ان کے 31 میں سے 27 خیل سنگوں کا سمتھن ہے چناؤ کی کاری پرنالی آج سمپن ہوئی اس میں 18 خیل سنگوں کے پرتیمی دی کل گنتیش خیل سنگ ہے راجستان میں ان میں سے 18 خیل سنگوں کے پرتیمی دی آج یہاں سبا میں موجود بھی تھے اور انہوں نے فارم بھی بڑھے اور ان میں سے ہی کاریکارنی نیروہ چیت ہوئی سرو سمتھی سے نیروہ چن ہوا مجھے ادیت چناؤ گیا راماوطہ سنگ جی مہا سچیو چناؤ گیا تو میرا حساب سے انڈین اولمپک ایسوسیشن کی جن کو مانیتا ہے اور انہوں نے چناؤ کرائے ہیں اور ان کے پاس میجوریٹی کے سنگ ہیں تو کوئی اولمپک میں جگڑا ہے نہیں تتھا کہتے دو چار لوگوں میں یہ جگڑا کھڑا کیا ہوا ہے تھرٹی پن میں سے ستائیس آدمی یہاں موجود تھے ساری میڈیا کے سامنے ستن میں ایک ایک آدمی نے کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑا کر کے کہیے ستائیس آدمی یہاں موجود ہیں اب مجھے لگتا ہے ایسی استثیتی میں وہ تین چار آدمی ہیں اب تین چار میں بھی راجستان بولنگ وال اسی استثیت نہیں ہے اس کے چناب کو نہ ہے کوئی افزار ہو رہایا نہ کوئی کونسل کا آپ جار ہو رہایا اور یہ اپ تین کونسٹیوشن کے انسار کہ راجستان اولمک ایسی اگر کوئی بھی میٹنگ کال کی ہے اور کی ہے تو وہ کمپلیٹلی عوید ہے اور جو بھی نیرنہ آج انہوں نے تیویس تاریک کو بھی پرللل کوئی میٹنگ کی ہوگی تو وہ بھی کمپلیٹلی میں بکھوں پورے طریقے سے عوید ہے اب تو چونکہ میں جنرل سیکریٹری ہوں اور نئے عدیقس بن گئے ہیں تو یہ تو نیا دیکس بننے کے اور نیا سچی امد ہے نئی کارکارنی بننے کے بعد پورے گیٹیو تو کمپلیٹلی ان کو ختم ہو گیا ہے ان کو اپنی سٹیٹ اگر مالو ایفیلیشن رکھا گناہی جہاں ہم سے کرنی ہیں تو دے کم دے اپروس ٹو دہ پریس وید اور اسی بیچ کارولی سے بڑی خبر مل رہی ہے جہاں پر ٹریکسی ڈرائیور ڈاللس سنگھ ہتیا کانڈ کا آروپی گرفتار کر لیا گیا ہے پلیس نے اس آروپی کو اتراکھن سے گرفتار کیا اس پر چالیس ہزار کا انام گھوچی تھا گھٹا کے بعد سے ہی یہ آروپی فراب چل رہا تھا آخرکار پلیس کی گرفت میں آگیا ہے آروپی کی گرفتاری کو لے کر گوجر سماج نے پردشن کیا تھا اس اتیا کانڈ میں شامل ایک انیا آروپی کی تلاش لگاتا ہے جواری ہے اتیا کانڈ میں شامل پانچ آروپیوں کی ابھی تک گرفتاری ہو چکی ہے ڈی ایس پی انوچ شبھم نے اسے لے کر جانکاری دی ہے ڈیکسی ڈرائیور ڈالل سنگھ ہتیا کانڈ ماملے کو لے کر پلیس کا بڑا ایکشن بڑی سفلتہ ملی ہے جو بھی آکے پلیس کاروئی کر کے پلیس رمارہ دیکھے اس میں جو بھی آکے ہمیں جبتی کرنی ہے وہ جبتی کریں گے جہاں جہاں بھی جو بھی ہتیار اس میں شامل رہے ہیں اور ان میں لوگ جو بھی شامل رہے ہیں اس کے بارے میں ان سے سکتی صرف مستائج کی جائے گی تاکہ اس معاملے میں اور جو بھی ہیں ان سب کا لازہ ہو سکتے ہیں تو چلے اب بات کریں گے جل جیون مشن یوزنا میں بھرشتہ چار کی جہاں پر جے جی ایم یوزنا کو لے کر بھرشتہ چار سے کمائی گئی اکوت کالی کمائی کو بھرشتہ چاریوں نے خلام تیزوریوں میں بھرنا شروع کر دیا ہے سرکاری میکموں میں بڑی بڑی کمپنیوں کا ریسٹیشن کروا کر کے کمپنی ایکٹ کی سریام یہ بھرشتہ چاری دھجیاں اڑا رہے ہیں پردیش کے سب سے بڑے جل جیون مشن گھوٹالے میں بھرشتہ چار سے کمائی گئی اکوت کالی کمائی اور بھرشتہ چاریوں کی تیزوری پر جانچ ایجنسیاں پوری طرح سے خاموش نظر آ رہی ہیں ریپورٹ دیکھیں جل جیون مشن یوزنا میں ششیام توویل کمپنی اور گنپتی توویل کمپنی کی اور سے ارکان کمپنی کے فرشتی سیٹیفیکیٹ سے نو سو کروڑ روپے کی گھوٹالے میں نیا ماملہ سامی آیا جلدائی ویبھاگ میں تینڈر حاصل کرنے کے لیے ارکان کے فرشتی سیٹیفیکیٹ لگا کر کمپنیوں کے بالک پدام چند جوین نے نیم ویرود طریقے سے سرکاری خزانے سے پانچ سو کروڑ روپے کا بھکتان اٹھا لیا تھکے دار پدام چند جوین کے فرجی وادے کی جانچ سی بی آئی پرورتنی دشالے پرشتہ چارڈ ڈیرو دک بیورو راشتی یا جلجیون مشن کے ساتھ ساتھ جلدائی ویبھاگ کی اور سے بھی کی جا رہی لیکن حرانی کی بات تو یہ ہے کہ جس گھوٹالے میں تھکے دار پدام چند جوین نے پانچ سو کروڑ روپے سرکاری خزانے سے نکالے اس راشی پر کوئی بھی دراج ایجنسی ایکشن نہیں لے رہی ہے آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جلجیون مشن گھوٹالے میں سرکاری خزانے سے نکالے گئی پانچ سو کروڑ روپے کی راشی سے پدام چند جوین نے کہاں کہاں کون کون سی نیجی سمپتیاں خریدی ہے پدام چند جوین نے گھوٹالے کے پیسے سے جویپور میں آمیر تحصیل میں بڑا نبیش کیا اور آمیر تحصیل کی ٹاکی آواز گاؤں میں آٹھ بگا زمین خریدی ہے جس کا بازار میں پچیس کروڑ کا بھاو جلجیون مشن مہابرشتہ چار میں جس طریقے سے ٹھیکے داروں نے لوٹ کسوٹ کی ہے اور جو یوجناؤں کا پیسہ ہے اس سے اپنی نجی سمپتیاں خریدی گئی ہیں اس وقت ہم جیپور کے ٹاکی آواز گاؤں میں ہیں یہاں پر یہ ٹھیکے دار پدم چند جین کا ایک بہت بڑا فارماؤس ہے ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ کلیر نوما یہ جو فارماؤس ہے اس کو ٹھیکے دار پدم چند جین نے خریدہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو جمین خریدی گئی ہے یہ جلجیون مشن کے بھرشتہ چار کے پیسے سے خریدی گئی ہے یعنی شیام ٹوبیل کمپنی کے بینک خاتوں سے یہ پیسہ نکالا گیا ہے اس کے بعد پدم چند جین نے یہ جمین خریدی ہے وہیں اس کے علاوہ ٹھیکے دار پدم چند جین کی پتنی راج دولاری کے نام پر بھی بے حساب سمپتیاں پدم چند نے اپنی پتنی کے نام پر جیپور کے پوش علاقی درگاپورا میں تین سو نبے گز کی زمین بھی لی ساتھی سانگانیر میں بھی کروڑوں کی زمینیں خریدی جن کا بھکتان شیام ٹوبیل کمپنی اور گرپتی ٹوبیل کمپنی کے خاتوں سے کیا گیا ہے ہر ساتھ اس گاؤں کے جو سرپنچ ہیں سیلیندر بہورا ان سے بات کرتے ہیں کہ سرپنچ صاحب یہ جو جمین ہے پدم چند جین کے نام پر ہے کس طریقے سے اس کا ریکارڈ ہے کب خریدی گی کس کے نام تھے پہلے کس طریقی باقشی تھے یہ جمین ورس 2022 میں میرے کو دھیان آ رہا ہے 2022 میں یہ جمین خریدی گئی ہے اور 2022 میں اس کا نامانترن گرام پنچائت میں آیا تھا اور وہ ہم نہیں سفکرت کیا تھا گرام پنچائر نے سفکرت کیا تھا کسرہ نمبر 531, 522 اور 533 اور 580 بٹا کچھ ہے یہ پانس کسرے ہیں جس میں لگ بگ پونے آٹھ بی کا جمین ایک پائنٹ بانڈ میں ہیکٹیر جمین ہے کل جمین اور اس کو ورس 2022 میں تریدتا تھا اس کا نامانترن گرام پنچائر ٹھیکے دار پدام چند جین سرکاری خجانے کے پیسوں کو اپنے اور اپنے پریجنوں کے نام پر بندر بانٹ کر رہا ہے ارکان کے فرٹی سرٹیفیکیٹ کی چانس شروع ہوتے ہی اس نے کمپنیوں کے خاتوں میں جمع پیسے کو اپنے خاتوں میں ٹرانسفر کروا لی ساتھ ہی اپنی پتنی اور اپنے بیٹے پیوش جین کے خاتوں میں بھی کالی کمائی ٹرانسفر کر دی پدام چند جین کے دوارہ کھری دی ہوئی جمین ہے دوزار بائیس یعنی دس جنوری دوزار بائیس سے پدام چین کے ٹھیکے میں جو پیسہ آیا تھا سری شیام ٹیوبیل کمپنی اور گھنپتی ٹیوبیل کمپنی اس پیسے کو پدام چند جین نے اپنی پتنی رام دولاری اور اپنے بیٹے پیوش جین کے خاتوں میں ٹرانسفر کیا اور خود کے خاتوں میں ٹرانسفر کیا جس طریقے سے جو ایک کمپنی کے پیسوں کو کوئی بھی ویکتی کوئی بھی سنسطہ نجی حتمے کام میں نہیں لے سکتا لیکن پدام چند جین نے اب جو ہے جو سرکاری یوجناوں کا پیسہ ہے جو گبن کا پیسہ ہے اس گبن کے پیسے سے اکود سمپتیاں خریدی ہیں ٹھیکے دار پدام چند جین کی شیشیام ٹیوبیل اور گھنپتی ٹیوبیل کمپنیوں کے گھوٹالوں کی چانچ ایڈی کی اور سے پریونشن آف ملی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کی جا رہی لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چانچ ایجنسی نے ان کمپنیوں کے بہنک خاتوں سے سرکاری خزانے سے آئی پانچ سو کروڑ روپے کی راشی پر ابھی تک کوئی روک نہیں لگائی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وشال ایک محل نومہ ایک کلے نومہ یہاں پر یہ آکار اس کو جس کی بناوٹ دی گئی ہے یہ پدام جین کی وہ سمپتی ہے جس کی جانچ ابھی تک نہ تو راج سرکار کی ایجنسیاں کر سکیے اے سی بھی تک بھی یہاں پر نہیں پہنچی ہے سب سے بڑی احرانے والی بات یہ ہے کہ یہ جو جمینیں خریدی گئی ہیں یہ نیم ورد طریقے سے جو شریشیام ٹوبیل کمپنی اور گنپتی ٹوبیل کمپنی میں جل جیون میسن کا پیسہ آیا تھا اس کے جریعے یہ جمینیں خریدی گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ راج سرکار اور جانچ ایجنسیاں اس ماملے کو کسٹنا گنپیرتا سے لیتی ہیں اور کیا کاروائی اس پر ایجنسیاں کر پاتی ہیں کیمرا پرسن عوینا شرما کے ساتھ راکیش شرما نیو جیٹین راجستان جیپور